بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ٹو فیملی کیسے ہو امید ہیں اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اور جی میں یہ کیا دکھا رہی ہوں یہ بھابی کی جو سسٹر ہے ان کی سگائی لال خط گئے تھا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اچھے جب میں نا مارننگ میں وائس آور کرتی ہوں نہ تو میری چھوٹی بیٹی کے آپ کو ضرور آواز آتی ہوگی اور جیسے میں شام میں کرتی ہوں تو شام میں بھی چھوٹی بیٹی کی آواز آتی ہے کیونکہ بڑے بچے نا سکول چلے جاتے ہیں مارننگ میں اور شام میں وہ ٹوشن رہتے ہیں تو ان کی آواز نہیں آتی ان کی بہت کمی کے ساتھ آتی ہے جی تو یہاں پر جی میں چھکن کے سالن بنائی تھی چا ریسی پی میں نے کوئی نہیں دی تھی میں نے کہے چلو ایسا ہی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ جی ہے یہاں خمامی سمائی ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے ان کی بھی میں نے کوئی ریسی پی نہیں دی تھی انشاءاللہ پھر کبھی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو یہ عید کے موقع پر بہت زیادہ بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے آپ بھی بنایئے اور یہاں پر جی میں میں نے چڑھا آ رہی تھی میں کڑھی تو یہ پیکٹ بیسن ختم ہو رہا تھا تو ہیز بینٹ لے کر آئے تھے اچھا ہم یہ والا یوز نہیں کرتے لیکن ہیز بینٹ نہ لے کر آئے تھے نہ انہوں نے مانگوا ہے تو وہ خود نہیں لے کر آئے تھے تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ یوز کر کے آج بتائیں گے کیسا ہے اور ساتھ میں جی مجھے نہ تھوڑی سی ملائی رکھی تھی پھر اس سے باہر تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ہی چڑھاؤں گی اپنی اور ساتھ میں جی میں بیسن دکھا رہی تھی تو مجھے تو صحیح لگا ویسے تو کھول کے لیکن اب یوز کروں گی بنانے میں تو بتاؤں گی کیسا تھا اچھا تھا یہ برا تھا اور جی یہاں پر پیر مجھے زیرے کی بھی ضرورت پڑی تو میں نے کہا چلو اسے بھی کھولتی ہوں ڈبے میں ڈالتی ہوں اچھا یہ وہ ہے سفیز زیرہ تو اچھا تھا ساف سترا اچھا تھا اچھا کھولیوی چیز لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نکلتا ہے اور پیکٹ کی چیز لیتے ہیں تو وہ ساف نکلتی اچھی رہتی ہے تو مجھے زیادہ پیکٹ کی چیز اچھی لگتی ہے تو یہاں پر جی میں تھی کھا رہی تھی آپ کو اس کے بعد جی میرے بچے آ گئی تھی اور کھانا نہیں کھایا تھا اور کھانے سے میں فارق ہو گئی تھی اور فریش ہو گئی تھی آج ہے فرائیڈے تو یہاں جی میں اپنے بال بنا ہی تھی اور بال میری اتنے زیادہ جا رہے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی اچھا یہاں پر جی میں ایک بات بتاؤں گی میرے بال بالکل علاستیں نہیں بہت سو کے بالوں میں گیرہ لگ جاتی ہے علاست جاتے ہیں تو ٹوٹتے ہیں میرے کبھی نہیں علاستے اس کے بعد میرے اتنے زیادہ بال جاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ بہت کم ہے اس سے بھی زیادہ زیادہ جاتے ہیں اور پھر میری عادت نہیں ہے پھر میں زیادہ کسی سے کہتی بھی نہیں میں نے کہا جا رہے تو جاؤ ہیں تو ہیں بس گن کے ہو جائیں لمبائی کی بھی مجھے اتنی وہ نہیں رہتی اور اس کے بعد جی میں سارا کا کچھ سامان لینے جا رہی تھی یہ ڈرائنگ گھر کے لیے اور اسکول کے لیے سامان اور موسم اتنا پیارا ہو رہا تھا بہت زیادہ تو بچے گھر پہ تھے میری تینوں میں چلی گئی تھی اور جی پھر میں نا شام کے ٹائم اوپر گئی اتنا پیارا موسم ہو رہا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا اور بارش نہیں تھی بارش ہلکا سا جھارا سا آیا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن موسم بڑا پیارا ہو رہا تھا سب چھتوں پہ چڑھ رہے تھے کوئی پتا گھڑا رہے تھے کوئی کھڑ رہے تھے اس طرح سے بہت دل لگ رہا تھا اور یہ ہریالی سی میں آپ کو دکھا رہی نا اتنی پیاری لگ رہی تھی کیونکہ پانی پڑتا ہے تو کھلتی ہے تو بہت اچھے لگ رہے تھے میرا بہت دل کرتا ہے لیکن ہمارے نا جنگہ نہیں ہے اور اگر جنگہ بھی اینا اوپر رکھ لو تو منکی نا بہت زیادہ آتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں تو وہ رکھنے نہیں دیتے نہیں تو میرا دو ایک پودو کو رکھنے کو بہت دل کرتا ہے جو ضروری ہے اور اس کے بعد جی میں یہ فیبرک دکھا رہی تھی ان کے لئے میں لیس وغیرہ لے کر آئی تھی میں نے دکھایا تھا آپ کو شاپ پہ ہی دکھایا تھے تو یہاں جی اس کی میچنگ ہے یہ تو جی میں زیادہ ٹاؤزر پہنتی ہوں تو میں ٹاؤزر میں پھر کورٹن کا فیبرک ہی پسند کرتی ہوں لیوان کا یا لیلن مجھے یہ پسند نہیں ہے تو یہ میرے کورٹن کے ہی تھے تو میں نے پھر ہز بینڈ سے کہا آپ ان کی میچنگ ملا دو انہوں نے پہلے مجھے کمیزیں دے دی تھی کہ میں ملا دوں گا اس کے بعد یہ لیوان کی کرتی ہے میں لیوان بہت کم پسند کرتی ہوں اور یہ کورٹن کا لیکن اس کا کلرنہ میچ نہیں ہو رہا تھا اور ہز بینڈ نے کہا چلو گھر پہ ہی پہنو گی یہ ہی لے لو میں نے آپ سے پوچھا تھا کون سا لینا ہے تو میں نے ان سے کورٹن کا گیا دیا تھا فیبرک تو انہوں نے وہ ہی دے دیا نہیں تو اس کی میچنگ لیوان کی تھی تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں بنا لیتی ہوں اور ایک یہ تھا اس کے ساتھ نا وائٹ ٹاؤزر ہے اور وائٹ ہی دوپٹہ تو ہز بینڈ کے رہے دوپٹہ بلکل نہیں اوڑنا ہے دوسرا اوڑنا ہے اور ٹاؤزر تو بنانو لیکن دوپٹہ مت اوڑنا یہ بلکل وائٹ ہے تو میں نے کہا اس پر ڈیزائن بھی ہے تو وہ دیکھتے ہیں جی منع کر رہے ہیں پھر میں دیکھوں گی اوڑوں گی یا نہیں اوڑوں گی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دوسرا لیانا میچنگ دوسری کر لینا اچھے کچھ دوپٹے میرے پر شیفون کے رکھے بھی ہیں تو میں اس میں سے میچ کروں گی اگر لائٹ کلر ہوتا ہے نا میں تو ڈائی وغیرہ کرا لیتی ہوں دوبارہ تو میں دیکھتی ہوں میرے پاس بہت زیادہ دوپٹے رکھے تھے تو جی یہ میری تین سوٹ ہیں اس بینڈ نے دیئے ہیں اور جی یہ تھے گیور کے ڈبے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور چینل پر نہیں ہو تو لازمی سسکرائب کرنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا میری فیملی کو بھی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ